جس کے بنیاد پہ ان پہ آپ اس طرح کے سنگین وغداری کے اور اس طرح کی کیسز بنایایں بلکہ ایسی لیڈرشپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے بڑا آسان ہوتا ہے ماضی میں اس طرح کی چیزوں کو دبایا گیا بڑا آسان ہوتا ہے سر جکا کے خاموشی سے اپنا ٹائم پاس کرنا اصولوں پہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو سٹینل لینا پڑتا ہے عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان تھے اس وقت ان کا ان کے حلت کے مطابق آئین کے مطابق ان کا حق تھا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں اور انہیں قوم کو اعتماد میں لیا کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہے اپنے قوم کو اعتماد میں لیتا ہے قوم کو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا اور آپ مجھے بتائیں میں تمام پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سارے آپ ہمارے بھائی ادھر کھڑے ہیں ہمارا تعلق کسی جماعت سے ہو سکتا ہے کسی علاقے سے ہو سکتا ہے آپ پشتون ہو سکتے ہیں پنجابی ہو سکتے ہیں پیپل پارٹی کے ہوں گے نون کے ہوں گے طریق انصاف کے ہوں گے لیکن ہمیں ایک قدر مشترک ہے ہم سب پاکستانی ہیں تو جو بھی پاکستان کا وزیراعظم ہو عمران خان صاحب ہو یا عمران خان کے علاوہ کوئی اور شخص ہو علف ہو بے ہو جیم ہو زید ہو بکر ہو عمر ہو جو بھی وزیراعظم ہو ایزا پاکستانی میری قومی غیرت اور حمیت تو یہ گبارہ نہیں کرتی میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے دوستوں کہ باہر کے ملک کا کوئی بھی طاقت امریکہ ہو کوئی اور ہو وہ ہمارے وزیراعظم کو تھرٹ کریں مجھے جائے کہ عمران خان جیسا وزیراعظم ہو جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں چھکا ہے صرف اللہ کے سامنے چھکتا ہے لا الہ الا اللہ پر کھڑا تھا اس لیے کھڑا ہو گیا امریکہ کے سامنے تو ایسے وزیراعظم کو زندگی نہیں جانا چاہیے اس کو تو سر کا تاج بنا کر رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ یہ کیس ختم ہوگا جس طرح توش خانے والے ایک فضول قسم کے کیس میں اللہ کے کرم سے ریلیف ملا ہے سزا موتل ہوئی ہے اصل میں تو کیسی خارج ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال وہ بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ تو کچھ چیزیں بہتری کی طرف جاری ہیں جس طرح کل سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اور اس نوٹس کے بعد اب یہ بھی اندیا موترم چیف جسٹس پاکستان نے دیا کہ وہ شاید فل بینچ اس پر بنائیں یہ اس بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ فل بینچ بناتے ہیں تو سب کو اس پر بڑا اعتماد ہوگا خاص کر کل جو موترم جج اترم ان اللہ صاحب نے کچھ سوالات بڑے چپتے ہوئے کیے وفاقی حکومت پہ اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا موترم ایٹرانی جنرل صاحب کے پاس کہ جب یہ سوال ہوا چونی جنرل صاحب کا مقالمہ ہوا چیپ جسٹس صاحب کے ساتھ کہ ہم تو آپ کے ہر حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور کوئی ڈیوییشن نہیں کرتے یہ الفاظی اس کے تو اس پر اعتر صاحب نے تھوڑی در بات پوچھا کہ یہ جو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو یہ پھر آپ ایم پی آرڈر کے تحت عدالتوں کے آرڈرز کو آپ اس کو اس کو عمل میں لانے بے عمر مانے کیوں ہیں آپ ان حکامات ہیں جو عدالتوں کے جو ریلیف ملتی ہے جیسے میرے جیسے بندے کو عدالت سے کوئی میرے خیال میں چھ یا سات پار میری بیل ہوئی اور سات دفعہ مجھے گرفتار کیا گیا تو عدالت ہی مجھے بیل دے رہی تھی عدالت ہی بیل دے رہی تھی تو اس بیل کے اوپر پھر آپ ایم پی آرڈر جب جاری کرتے ہیں تو کیا آپ عدالت کی حکم کی اعترام کرتے ہیں اور اس پر پھر یہ سوال بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر جگانے والا تھا کہ آنکھیں بن نہ کریں وفاقی قومت کو پہل کہا گیا سپریم کورڈ میں کہ آنکھیں بن نہ کریں آپ جو ہے منافقت سے کام نہ لیں آج بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہ رہی ہیں یہ بہت بڑا بہت بڑا کوسٹن مار کے سپریم کورڈ کی طرف سے ریز ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ جو آٹھ ججز کا لیٹر تھا پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک اہم واقعہ ہے ماضی میں ایسا بڑا کونسٹویشن کرائسس کلیر نہیں ہوا کہ آٹھ چھے ججز صاحبان نے جو لٹر لکھا ہے چھے ججز صاحبان نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹویشن کے اندر سے جو ہے اللہ کے کرم سے ایک ریٹیلیشن آئی ہے ظلم کے نظام کے خلاف اور چند کالی بھیڑے ہیں سارا ادارہ خراب نہیں ہوتا چند لوگ ادارے کا نام بدنام کرتے ہیں انسان سے ہی ادارہ بنتا ہے ادارے کی نہ خود کوئی زبان ہے نہ ادارے کی ہاتھ پیر ہوتے ہیں نہ کوئی ادارہ چلتا پھرتا ہے ہم لوگ ہی ادارے بناتے اور بگاڑتے ہیں چند کالی بھیڑے آکے وہ ادارے کو بدنام کرتے ہیں ان ادارے کے کچھ لوگ اگر آئے اور انہوں نے اس موزن عدالت کے ججز صاحبان کو تھٹ کیا تو کیا پورا ادارہ اس پہ مودل الزام ہو تو پورے ادارے نے تو نہیں کیا ہوگا پھر چند کالی بھیڑے ہوں گی تو ان کا جواب سپریم کورٹ اب لے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی جرت ہوگی ہے کہ ہائی کورٹ کے موترم ججز صاحبان کو تھرٹ کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ اور بھی ججز صاحبان کو جو لیٹرز گئے ہیں یہ چیزیں کافی جو ہیں یہ سوالیاں نشان ہیں اور ایک اور چیز چونکہ صبح خیبر پختونخواہ سے میرا تعلق ہے اور میں ججز کی پارلیمنٹری کمیٹی کا ساڑھے تین سال ممبر رہا بحضت قومی اسمبلی کے ممبر وزیر میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ کا ایک رائٹ ہے کہ خیبر پختونخواہ سے ہمارے موترم ججز صاحبان الیویٹ ہوں باقی بھی جو چھوٹے صوبے ہیں بلوجستان کو بہت پوری توجہ دینی چاہیے اسی طرح پختونخواہ کو چیف جسٹس خیبر پختونخواہ انہوں نے جو ایک لیٹر لکھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا رائٹ ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو الیویٹ کیا جائے اور خیبر پختونخواہ کو اس کی مناسب نمائندگی سپریم کورٹ میں دی جائے کیونکہ سپریم کورٹ تگڑا اور طاقت ورطب ہوگا جب تمام صوبوں کی مناسب نمائندگی ہوگی بہت شکریہ